موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں چکن کوفتہ کڑی اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بناوں گی کوفتے اور کوفتے بنانے کے لئے میں نے ایک بڑا پیاس دیا تھا اس کو رفلی کاٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے تین سے چار ہری مرچے ہیں ان کو ایک چوپر میں ڈال کے میں چوپ کر لوں گی پیاس ادرک لیسن اور ہری مرچوں کو میں نے چوپ کر لیا ہے اب میں نے ہاف کیجی چکن بولنس لیا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور پھر سے اس کو چوپ کروں گی چکن کو بھی چوپ کر لیا ہے اب میں اس میں تھری ٹیبل سپون بریڈ کرمز ایٹ کروں گی ون ایگ ہے میرے پاس وہ ڈال دوں گی اور سپائسیز ایٹ کروں گی سپائسیز میں میں نے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون لال مرچے ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر اور ون ٹی سپون سابت زیرہ سارے سپائسیز اس میں ایٹ کر کے پھر سے اس کو چوپ کروں گی ساری چیزوں کے ساتھ میں نے اس کو اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اور سافٹ کرنے کے لیے اس میں ون ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی کوئی بھی ککنگ آئل چکن کے مکسچر کو میں نے ایک ڈش میں نکال لیا ہے اب میں تھوڑا سا پانی لوں گی دونوں ہاتھ پہ پانی لگاؤں گی اور تھوڑا سا مکسچر لوں گی ٹو ٹیبل سپون کے قریب اور اس سے کوفتہ بنا لوں گی کیکے کر کے سارے مکسچر کے میں کوفتے بنا لوں گی بہت اچھے سے اس کو راؤنڈ شیپ میں دوں گی تاکہ میرے کوفتے ٹوٹے نہ کوفتے میں نے سارے بنا لیے ہیں اب میں ان کو فائیب ٹو ٹین منٹس کے لیے فریج میں رکھوں گی سیٹ ہونے کے لیے مین ویل میں کوفتے کی قریب بنا لوں گی اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں میں فور ٹیبل سپون آئل ایڈ کروں گی جیسے آئل گرم ہوگا میں اس میں چاپ پیاس ڈال دوں گی میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے اور ان کو چاپ کر لیا تھا پیاس کو میں گولڈن براؤن کروں گی پیاس میرا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس کا کرر بھی چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی اور ون ٹیبل سپون ہی لیسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو کوک کروں گی ادرک لیسن کوک کرنے کے بعد میں ون کپ ٹیمیٹو پیسٹ ڈال کروں گی اس میں میں نے دو بڑے ٹیمیٹر لیے تھے اور ان کو بلینٹر لیا تھا اس کو بھی کوک کروں گی میں ٹیمیٹر لیسن کے ساتھ اچھی طرح سے یہ کوک ہو چکا ہے اب میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی سپائسز میں میں نے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون لال مرچے ہیں ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہے یہ بھی میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی ایک پین لوں گی اس میں ون ٹیبل سپون آئل ایٹ کروں گی اور کوفتے جو ہیں میرے سیٹ ہو گئے ہیں اب ایک ایک کر کے اس میں میں کوفتوں کو فرائے کر لوں گی کڑی مسالہ کھوک ہو رہا ہے ساتھ میں میں نے کوفتوں کو بھی گولڈن براؤن کر لیا ہے ایک سائٹ سے میں نے ان کو کر کے ٹرن کیا ہے اب میں دوسری سائٹ سے بھی ان کو کرر دوں گی کوفتے سارے فرائے ہو چکی ہیں ان پر بہت اچھا سا کلر آیا ہے اب میں ان کو ایک دش میں نکال لوں گی کڑی مسالہ کو میں نے پانچ منٹ کے لیے دھم پر رکھا تھا یہ ریڈی ہو چکا ہے اب جو کوفتے میں نے فرائے کیے تھے وہ اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کروں گی اور دو سے تین منٹ تک کک کروں گی کوفتوں کو میں نے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ہاف کپ پانی ڈال کر اس کو پھر سے دھم پر رکھوں گی پانچ منٹ کے دھم کے بعد کوفتہ کڑی ریڈی ہو چکی ہے اس میں میں ون ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کروں گی دھنیا ایٹ کروں گی اور ہری مرچیں ڈال دیں چکن کوفتہ کڑی ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی سمپل وی میں میں نے اس کو بنایا ہے آپ بھی میری ریسیپی کو ٹرائے کریں کومنٹس سیکشن میں مجھے کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو موسیقی موسیقی موسیقی